اللہ الرحمن الرحیم آئے مباہلہ کے ساتھ آئے تطہیر کا آئے مباہلہ کے ساتھ بڑا گہرا رکھتے سرکار جب کہہ کر آگئے کہ ہم کل اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم بھی لے آؤ ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تو گھر آکے کہا یا فاطمہ انی اجدو فی بدنی ضعفہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں مجھے چادر یمنی لاکے دے دو سیدہ نے چادر دی نبی نے وہ چادر لی کچھ دیر بعد امام حسن آئے امام حسین آئے مولا علی آئے جناب زہرہ نے آ کر اجازت مانگی اور یہ سب جب پانچ جمع ہو گئے تب نبی نے فرمایا یہ میرے اہلِ بیت ہیں اور پھر انہیں اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں مباہلہ کے اندر اور وہاں جانے کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا کس نے مسیحیوں نے یہ دیکھا نصارہ آئے نجران نے یہ دیکھا نجران سے آئے ہوئے نصارہ تھے انہوں نے دیکھا کہ طریقہ نبی کا بہت مختلف ہے پوری امت لے کر نہیں آئے صحابہ اکرام نو حجری کا واقعہ ہے ایک لاکھ سے زیادہ صحابی ہیں نو حجری کا واقعہ ہے گیارہ سے زیادہ زوجائیں ہیں لیکن نبی مکرم صرف پنجتن کو لے کر گئے ہیں ان کا مقام اپنا ہے مگر پنجتن پنجتن ہے اور وہاں لے جانے کے بعد جب سرکار نے مباحلہ میں خود کو پیش کیا تو وہاں کا جو بڑا تھا اس قفت تھا وہ کہنے لگا کہ اگر انہوں نے پہاڑ کو اشارہ کیا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہڑ جائے گا اگر ہم نے ان سے مباحلہ کر لیا تو ہماری نسریں برباد ہو جائیں گی تو یہ تو تیہ ہو گیا کہ اگر آج نسی آج مسیحی زندہ ہے تو وہ اہل بیعت کے احترام کی وجہ سے زندہ ہیں میں امت مصطفیٰ کو بھی پیغام دے دوں کہ پنجتن کا احترام کرو ورنہ لانتی ہو جاؤ گے اس لئے کہ قرآن نے اور عزیز ہو یہ جو گھر میرے مولا نبی نے پنجتن کا تعریف کروایا اور پھر جب قرآن مجید سورہ مبارکہ نور کی آیت نازل ہوئی اللہ نے حکم دیا ہے ان گھروں کو بناو ان گھروں کی تعمیر کرو جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے سرکار سے سوال کیا یا رسول اللہ وہ گھر کونس ہیں جنہیں اللہ بنانے کا حکم دے رہا ہے وہ گھر کونس ہیں جن کی تعظیم کا اللہ حکم دے رہا ہے تو سرکار نے فرمایا بویوت الانبیاء دکت چاہوں گا اس روایت پر اسے کئی معتبر کتابوں سے دیکھنے کے بعد بات کر رہا ہوں اور حوالے بھی تیسرے درجے کے نہیں ہیں میرے پاس حوالے بھی پہلے درجے کے ہیں کہ سرکار سے پوچھا صحاب مصطفیٰ نے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ جو آپ نے ہمیں بتایا اللہ کا پیغام کہ ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ گھر کون سے ہے تو سرکار نے فرمایا بویوت الانبیاء انبیاء کے گھریں میں یہاں ٹھہر کر ایک بات کی وضاحت کروں کہ ہم بعد از نبی مولا علی کی افضلیت کے قائل ہیں اور اس بات پر دلیل رکھتے ہیں واضح استدلال رکھتے ہیں اور خود متمین ہیں اور الحمدللہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں کہیں اور کی طرح ہمارے ہاں کمزوری نہیں ہے لہذا بہت ہی اتمنان کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ہم افضلیت امیر مومنین کے قائل ہیں اور اس پر ایک دلیل دینے جا رہا ہوں کتبِ علی سنت سے کہ جب اصحابِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھایا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے جن کے تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء انبیاء کے گھر بات پوری ہو گئی تھی یا نہیں جواب مکمل تھا یا نہیں لیکن اگر اس کے اندر سوال ہو جائے اور سوال کرنے والے بھی حضرتِ عبو بکروں بھئی جس کی جو خدمت ہو وہ یاد رکھنی چاہیے حضرتِ عبو بکر نے بڑھ کر سوال کیا یا رسول اللہ حاد المکان منہم انبیاء کے گھروں میں یہ علی کا گھر بھی ہے میرے حساب سے میں حضرت کی خدمت میں ارز کروں کہ بات ہو گئی تھی کہ بیوت الانبیاء دکھت چاہوں گا مختصر کروائے میری بات وقت تنگے بولے یا نہیں بولو نہیں مختصر بلندہ سلوات پہدرہ محمد وعالم بھائی آپ مجھے تھوڑا سا پڑھنے دیں تھوڑا پڑھنے دیں مجھے میں ابھی اصلی مضمون پر نہیں آیا ہوں ایک سلوات اور پہدرہ محمد وعالم بہت شکریہ میرے بزرگ ہیں اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے آپ سب کی حفاظت کے لئے بلندہ سلوات پڑھیں ایک اور بہتر سلوات بھائی ہزاروں کا مجمع ہے اس سے بہتر سلوات اس سے اور بہتر سلوات ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ اس سے اور بہتر پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ توجہ کر رہا ہے آپ حضرات حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ علی اور بطول کا گھر ان گھروں میں سے ہے جی فوراں میرے مولا مسکر آئے اور فرمایا نام من افضلہ یہ ان سب سے افضل ہے یہ پنجتن کا گھرانہ یہ نبی کی حال کی انجمن یہ سرکار کے بچے قیامت تک ہمارے لئے رہ دھوما عزیزانِ گرامی بنیادِ امت بنامِ مصطفیٰ اصلاحِ امت بنامِ حسین سرکار دوجہاں نے امت کی بنیاد ڈالی امتِ مصطفیٰ مصطفیٰ کے نام پرے اور کلمہ پڑھنے والوں کا کوئی مقام نہیں ہے جب تک کہ ان کے دل میں مقامِ مصطفیٰ نہ ہو اگر امت کا کوئی مقام اور کوئی حیثیت ہے تو وہ بنامِ مصطفیٰ ہے جسے اقبال نے بھی دو مصروں میں خوب کہا ہے دردلِ مسلم مقامِ مصطفیٰ است آبروِ ما زنامِ مصطفیٰ است ہماری اگر کوئی حیثیت ہے تو وہ بنامِ مصطفیٰ ہے یہ خاکوں کا مسئلہ یہ عالمی سطح پر توہین کا مسئلہ یہ مختلف ممالک میں غیر مسلم ممالک میں نبی کی توہین کی بات یہ درحقیقت امتِ مصطفیٰ کو دل ارزردہ کرنے کا ایک گناہ و نورک ناپاک عمل ہے اس کے لئے ریاستوں کا کام بنتا ہے حکومتوں کا کام بنتا ہے جیسے کہ کچھ کوششیں ہوئی ہیں اور اقوامِ متحدہ کی تقریر میں جو گفتگو کی گئی جو وزیراعظم نے خطاب کیا اس میں اس مسئلے کو اٹھایا میں کہتا ہوں کہ صرف اس حد تک ہی اقتفاہ کرنے نہ کیا جائے بلکہ بات کو اور بہتر انداز سے سفارتی انداز سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے امت کا عنوان سرکار کے نام پر ہے مگر امتِ مصطفیٰ کو اگر کسی نے ہدایت عطا کی ہے اصلاح کی ہے تو وہ حسین ہے یہ نبی نے یوں ہی نہیں فرما دیا کہ حسین امنی وعنہ من حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اس لیے کہ نبی کے نواسے ہونے کے ناتے تو حسین نبی سے ہیں مگر کلمہ بنامِ حسین ہے کلمہ بے توسطِ حسین ہے نبی کا کلمہ پڑھا جائے گا اس لیے کہ حسین نے کلمہ کو محفوظ کر دیا ہے کلمہ کو اب کسی طرح کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے دینِ اسلام کو اب کسی طرح کا نقصان ہونے والا نہیں ہے اس لیے کہ حسین نے اسے محفوظ کر دیا ہے عزیزہ نگرامی یہ جو خواجہِ اجمیر رحمت اللہ علیہ نے حقہ کے بنا علیہ الاست حسین کہہ کر مصرہ مکمل کیا یہ ضرورت شیری نہیں تھی جو آدھہ کلمہ انہوں نے پڑھ دیا کلمہ تو ہمارا ہے لا الہ الا اللہ وہ اگر کہتے تو یہ کہتے نا کہ حقہ کے بنا علیہ الاست حسین تو پھر بہر سے نکل جاتا وزن سے خارج ہو جاتا تو کیا انہوں نے وزن کو محفوظ رکھنے کے لیے آدھہ کلمہ پڑھا ہے نہیں انہوں نے وزن کو محفوظ رکھنے کے لیے آدھہ کلمہ نہیں پڑھا بلکہ انہوں نے بتایا ہے کہ کلمہ کے دو حصے ہیں ایک حصہ لا الہ ہے ایک حصہ الا اللہ ہے جس زمانے میں حسین نے قیام کیا اس زمانے میں الا اللہ تھا لا الہ نہیں تھا اس زمانے میں نماز پڑھی جا رہی تھی روزہ رکھا جا رہا تھا عبادتیں بھرپور ہو رہی تھی مگر اللہ کے علاوہ طاقتوں کا انکار نہیں تھا اور نبی مکرم نے جو کلمہ مسلمانوں کو دیا ہے وہ پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے لہٰذا امام حسین نے جو نانا نے کلمہ دیا تھا اس کی اصلاح کے لیے جو قدم اٹھایا اور اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اس کی بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ امام حسین لا الہ کی جو طاقت جو تاثیر جو حوالہ جو انداز مٹ رہا تھا اسے بحال کیا ہے یاد رہے میرے محترم سننے والوں کو کہ الہ صرف سنم کو نہیں کہتے بت کو نہیں کہتے بلکہ الہ الہ قدرت ہے الہ الہ سروت ہے الہ الہ منصب ہے الہ الہ اجتماع ہے لوگوں کا اجتماع لوگوں کو اجتماع اس اجتماع کو جمع کرنے والے کو متکبر بنا دیتا ہے کرسی انسان کو متکبر بنا دیتی ہے پیسہ انسان کو متکبر کر دیتا ہے منصب انسان کو فراؤن بنا دیتا ہے لہٰذا انہی بنیادوں پر فیرون نمرود حامان شداد نے کہا کہ انا ربکم العلا میں خود تمہارا رب ہوں یہ کیسے کہہ دیا اس نے جبکہ اپنی ناک میں بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا تھا اتنا کمزور انسان کیسے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں وجہ یہی کہ پیسہ بہت تھا وجہ یہی کہ کرسی بڑی مضبوط تھی وجہ یہی کہ اس کے پاس لوگ بہت زیادہ تھے تو بس ان بنیادوں پر جو اپنے آپ سے باہر نکل آئے جو اپنے خون سے باہر آ جائیں جو اپنے آپے سے باہر چلے جائیں جو اپنے اوپر ہی کنٹرول نہ کر پائیں ان کا زمانہ مجھے کہنے دیجئے عزل سے لے کر یعنی حضرت آدم کے بیٹوں سے لے کر اور امام حسین کے زمانے تک جتنے بھی طاقت دولت پیسہ کرسی مجمع کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے تھے ان سب کی طاقتوں کو ایک جگہ کیا جائے تو یزید بنتا ہے اس زمانے میں قیام کیا کہ جب سارے الہوں کا ایک دفعہ انکار ہوگا فرمایا حقہ کے بناہ لا الہ اس حسین یہ یزید کا انکار نہیں تھا یہ تمام باطل طاقتوں کا انکار تھا اور حسین نے کلمہ توحید لا الہ کو ثابت کر کے اس دنیا میں ایسا نظام مرتب کر دیا کہ اب قیامت تک بناہ میں حسین مجمع جمع ہوگا اور اگر یہ چھوٹا سا بچہ اس مجلس سے اپنی کوئی الجن دور کر کے چلا جائے وہ میرا عزیز کوئی مسئلہ اپنا دور کر کے چلا جائے اور اس کے روئے تبدیل ہو جائے تو اس سے بہتر نظام ہدایت اور کیا ہے اس سے اچھا مل کا جواب دے دیجئے بلندر سلوات حدیہ کریں گے بلندر سلوات حدیہ کریں گے بلندر سلوات حدیہ کریں گے